سبسکرائب کریں تھینک سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں حالیلویہ دھنواد ایشو اس اندر سے سام کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ پیتا آپ نے میں جیون اور سوانس دیا حالیلویہ دھنواد ایشو کہ ایک خداوند نے آپ کو سبس لے کر کے سام تک سرچید رکھا اور پرمیشن نے آپ کو آسیز دی اور آپ کے جیون میں سانتی آئے گی آج جو آپ گھبرائیں ہیں چنتی تھیں پریشان ہتاس نراثیں تو آج جدی میری باتوں کو جو پرمیشن کا وچن آج مجھے ملا ہوا ہے یدی اس وچن کو آپ انتیم تک سنتے ہیں اور بہت دھیان سے سنتے ہیں تو آپ کے جیون میں سانتی ایسے آئے گی آپ کے جیون میں خوشیہ ایسے آئیں گے ان وچنوں کو ان باتوں کو یدی آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنی جیون میں کبھی نراث نہیں ہوں گے اور کبھی ہتاس نہیں ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں راجہ داؤت کے سمیں کے دوران بجن سکیتہ ادھائے پانچ اور تین میں لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ ہے یہوہ پرمیشور بھور کو میری واری تجھے سنائی دے گی میں بھور کو پراتنہ کر کے تیری بات کو جو ہوں گا ایسو کے وال بھور کو ہی پراتنہ نہیں کرتا تھا پرانچو کبھی کبھی وہاں ساری رات پراتنہ کرتا تھا اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پرمیشور نے کہا ایسو نے پرمیشور سے پراتنہ کرنے کے لیے ساری رات بٹائی یہ متی ادھائے چودہ اور تیس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور نے ہمیں آسیز بھی دی اور برکت بھی دیا آج میں یہ وچن آپ کو کیوں بتا رہا دیکھائے آپ نے کہ راجہ داؤت جو ہوتا تھا وہ بھی بھور کے پراتنہ کیا کرتا تھا لیکن آج ہمارے پاس لائفشٹائل لیسی ہو گئی ہمارا جیوان ہمارا دنچریہ ہمارا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹنا ہر ایک چیز بہت الگ ہے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرا بسواس ہے کہ آج جو ہم منن کر رہے ہیں اور سانتی جیون کے لیے آج ہم اپنے جیون کا ابھی پراج جو ہمارا پرمیشور کے ساتھ سنگتی ہے پرمیشور اس سنگتی کو ہم سے بھی ادھک چاہتا ہے پیتا ہماری پردی دن کی اراتنہ کا اچھک ہوتا ہے میں نے آج ہم نے جو باتوں کو دھیان پور وقت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا پیتا چاہتا ہے ہر دن چاہتا ہے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں پراتنہ کریں مجھ سے دعا کریں کیونکہ ہمارا پرمیشور جو ہے اچھا رکھتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے دعا کریں پراتنہ کریں اور میرے پاس اپنا من لگائیں ہر پیتا چاہے گا جیسے آج آپ نے جیون میں اپنے ماتا پیتا کو دیکھتے ہیں ادھاران کے لئے یہاں آپ کو ہم سمجھائیں ادھاران کے لئے کہ آپ کے جو ماتا پیتا ہوتے ہیں آپ کے بھائی بہن ہوتے ہیں جو آپ سے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ماتا پیتا کیا چاہیں گے آپ سے یہی چاہیں گے کہ آپ اچھے سے پڑھیں لکھیں اور ٹائم سے سویں اور ٹائم سے کھائیں پیئیں انارام سے رہیں اور کسی پرکار کی چنتہ نہ ہو آپ کے جیون میں آپ کے جب ماتا پیتا ایسے سوچتے ہیں تو سوچئے جس نے ہمیں جیون دیا اور جس نے ہمیں سواسے دی اور جس نے آج ہمیں جیویت رکھا ہے وہ کیا ہمارے اچھا کو نہیں جانتا کیا وہ اس کے اندر اچھا نہیں ہے کیا آج میرے بیٹے اور بیٹیا مجھ سے پراتنا کریں پرمیسر کا وچن کہتا ہے اراتنا کا اچھا پرمیسر کے اندر بہت ہے میں نے دھیان پوروک دیکھا ہے کہ پریم کرنے والے کتنا ادھک ایک ساتھ رہنے کے لیے اچھک ہوتے ہیں میں اپنی آتما سے پریمی کو پریم کرتا ہوں دوسرا ابھیپرائے دن بھر دن بھر کی جو سکتی کے لیے ہو سکتا ہے آج ہمارے مسیحی جیون میں پاپ سنسار اور سیطان برد ایک ایک ید کے لیے آج ہمیں سامنے کھڑا کر دیتا ہے ہالیلویا کیا ہے کہ سیطان آج ہمارے جیون میں انیک پرکار کے یدھ لاتا ہے یدھ کا مطلب ہوتا ہے اپنی جندگی سے خودی لڑتے رہتے ہیں کسے بیماری سے انیک پرکار کی سمشیاؤں سے درد سے انیک پرکار کی پیسو کی پرابلم دکت ہے جمین نہیں ہے گھر نہیں ہے پریوار نہیں ہے آج روٹی نہیں ہے ان سب چیزوں سے ہم خودی لڑتے رہتے ہیں کیونکہ یہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اور سیطان اس کے برد لگا رہتا ہے وہ ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی آپ کو ٹالنے کی کوشش کرے گا جب بھی آپ پرمیسر سے دعا کریں گے پراتنہ کریں گے تو سیطان آپ کے ساتھ ہو جائے گا ہالیلویا کیونکہ سیطان آپ کو کبھی پراتنہ کرنے نہیں دے گا کیونکہ ہم اس بات پر پڑھ سکتے ہیں ایفیسیوں ادھیائے چھے اور بارہ میں لکھا ہے ہمارا یہ مل ید دوشتتہ کی آتمک سیناؤں سے ہیں آج جو ہم ید کرتے ہیں آج ہم جو پراتنہ کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پیتا تر چاہتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں پراتنہ کریں ونتی کریں اسی لئے آج جو ہمارا مل ید ہوتا ہے دوشتتہ آتماؤں سے آج ان دوشتتہ آتماؤں سے ہوتا ہے اس لئے آپ کو گھابرانا نہیں ہے کیونکہ بہت بڑی بات آج پرمیشور نے کہا ہے اس وچن کے ادھی آپ اپنے من میں رکھتے ہیں تو آپ کے جیون میں سانتی آئے گی آپ کے جیون میں خوشی آئے آئیں گے اور پرمیشور آپ کی پراتنہ کا اتر دے گا اور آپ کو اوسط پردان کرے گا کیونکہ پرمیشور ہمارا جو ہے اچھوک ہے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو آج ہیں سنسار میں پردوی پر وہ سب مجھ سے دعا کریں اور بنتی کریں اور پرمیشور نے یہ بھی کہا ہے اس بات کو یاد رکھیے گا سمعے پر آج ہمیں کیا کرنا ہے سونا چاہیے پرمیشور کا وچن یہاں تک بھی کہتا ہے کہ سمعے جو میں نے نردھارت کیا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سبو پدیشا کا دھیا ہے تین کے تین میں لکھا ہوا ہے ہر ایک چیز کا سمعے جو میں نے نردھارت کیا ہے اس سمعے کے انسار آج ہمیں چلنے کیا ہو سکتا ہے اسی لئے پرمیشور نے کہا سمعے پر آپ کو سونا چاہیے آپ کو یدی کافی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں اور دیر رات تک جاگنے کا کارن بہت دیر تھے بہت دیر سے آپ کو نیند آتی ہے تو اس سے آپ کو دور رہنا چاہیے حالیلویہ پرمیشور نے کیا کہا یدی میں آپ کو دہرن دے کر کے سمجھاؤں تو آپ ایک بجے رات دو بجے رات تین بجے رات تک آپ جاگتی ہیں تو اس کا کوئی عرص نہیں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یدی آپ پرمیشور کے پرتی اس چیز کو کر رہے ہیں تو پرمیشور آپ کو اس میں سامرط اور طاقت اور بل دے گا حالیلویہ لیکن آپ گلت کارنیوں کے لیے گلت کاموں کے لیے مطلب موبائل چلا رہے ہیں تو آپ دیکھے جا رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں آج سب سے بڑی سمجھا یادی ہمارے جیون میں آج دنچریہ میں ہیں تو سب سے بڑی موبائل ہیں اس بات کو ہم بہت اچھی طریقے سمجھتے ہیں جو بچہ ایک ایک بجے دو دو تین تین بجے رات تک جاگتا ہے کیا وہ صبح پہار اٹھ پائے گا کیا وہ پرمیشور سے پراتھنا کر پائے گا کیا وہ پرمیشور کی مہیمہ کر پائے گا نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ دس بجے رات تک نہیں دس بجے دن تک وہ سوئے گا حالیلویہ اسی لئے چھوٹی چھوٹی باتیں آج ہمارے جیون میں بہت ضروری ہیں یادی ہمیں نیند آتی ہے اور ہم نیند کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم سوتے نہیں ہیں تو پرمیشور نے کہا تو ہمیں سب چیز دور ہو جاؤ حالیلویہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے نیند آتی ہے تو ہمیں سونا چاہیے آج ہمارا پرمیشور جو آج سنسار کی لوگ ہمیں سکھاتے ہیں یاد رکھنا چاہیے بہت اچھی طریقے سے کیونکہ آج ہمیں پرمیشور کا وچن یہ کہتا ہے یہاں کٹھور ہیں انساسن کا پالن آج ہمیں کرنا چاہیے اس کے لئے پرمیشور آپ کو اور ہم کو ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کو ادھیکائی سے بہت آسیز دینے والا پرمیشور ہے یادی ہم اس نیام کو ان باتوں کو فولو کرتے ہیں اپنی جندگی میں اور پرمیشور کی مہمہ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ راجہ داؤد بھور کے سمیں پراتنہ کیا کرتا تھا لیکن اسو مسیح جو بھور کے سمیں نہیں وہ تین ٹائم پراتنہ کیا کرتے تھے کبھی کبھی رات رات بھر اسو مسیح پراتنہ کیا کرتے تھے ہالیلویا تو کیا آج ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے کیا آج ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کیا پرمیشور سے آج ہمیں دعا نہیں چاہیے کیا آسیس نہیں چاہیے برکت نہیں چاہیے سب کچھ چاہیے لیکن آپ کو بہت پریشنم کرنا ہوگا کٹھور محنت کرنا پڑے گا آپ کو ساریدک نہیں محنت نہیں کرنا کہ آپ کو اونٹا دھونا ہے آپ کو بالو گٹی مطلب ادربائج بہت سارا کام آپ کے اوپر لادہ ہوا ہے نہیں یعنی آپ کو سامرث اور طاقت آپ کے جو کار ہیں اس میں بہت ساری آسی سے آپ کو چاہیے تین باتوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے پڑھنے یا پراتنا کرنے سے پہلے اچھی طرح سے آپ جاگ جائیے آج بہت ساری لوگ ہوتے ہیں بیٹ پر لیٹے ہوتے ہیں چار پائی پر لیٹے ہوتے ہیں پراتنا کرتے رہتے ہیں اور ان کو کچھ نیند آتی ہے اور کچھ باتیں سنتے ہیں تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے پڑھنے سے یا پراتنا کرنے کے دوران آپ کو اچھی طریقے سے پھرس ہو جانا چاہیے پھرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ اچھی طریقے سے پروپر طریقے سے ایک ہی جگہ کام کر سکے ایک ہی جگہ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ پرمیسر کا وچن ہے آج اس کو آپ یہ سنیں گے تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ آج میں آپ کی جندگی کو بدلوں گا اور آپ کی جو انہیک پرکار کی سمشیائیں ہیں جو گھٹنے ٹیک کر کے پراتنا کرتے ہیں تو پرمیسر اس کے جیون میں بہت آج سے آسیز دیتا اور برکت دیتا ہے اور اس کے جیون کو چھونے والا وہ پرمیسر ہے اور اسے بہت بھدھیمان بناتا ہے کیونکہ ہمارا پرمیسر آج ہمارے جیون میں انساسن لاتا ہے اور سانتھی کا پرتیخ ہمارا پرمیسر ہے آج ہمیں ہمارے جیون میں آج سمیں کے لیے آج بدلتے ہوئے سمیں بدلتے ہوئے دور کے لیے آج ہمیں دیکھتے ہوئے چلنا ہے کہ پرمیسر کیا چاہتا ہے اس کی اچھا کیا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کیا دی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایشو مسیج اس طریقے سے پراتنہ کیا کرتے تھے اور جس طریقے سے راجہ داؤ جس طریقے سلیمان جس طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بائبل کے دوران پرمیشر کے سمیں کے دوران آج بھی لوگ کار کر رہے ہیں پراتنہ کر رہے ہیں ونتی کر رہے ہیں تو میرے پریو بھائی بنو آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیشر کا مہمہ کرتے ہیں اور دھنوات کرتے ہیں خدا ہمیں آسی سے اور برکت دے آلیلویہ آلیلویہ بچے آپ کے ہر ایک پرکار کے مسیح بھائی بن جڑے ہوئے ہیں پیتا پرمیشر وہ آج آپ سے ونتی اور پراتنہ انویدن کرنے جا رہے ہیں پیتا آج ان کی جیون کے ہر ایک پرکار کی منوکامناوں کو ہر پرکار کی چھاؤں کو پوری کرنے والے آپ ہیں پیتا پرمیشر اپنے انسار پیتا انہیں جو گیان اور بدھی اور سامر اور جو ان کے جیون بیماریاں ہیں تکلیپیں چندائیں ہیں آج وہ سب کچھ دور ہونے والی میرپیوں آلیلویہ آج جو آپ کا ہر ایک پرکار کا پاپ ہے پرمیشر آج آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو دور کرنے والا وہ شروع شکتیمان پرمیشر ہے میرپی بھائی بنو پرمیشر آپ کی جیون میں ہر پرکار کی چھاؤں کو پوری کرنے کے لیے آپ کی جیون سے سر میں درد پیروں میں درد بھٹنوں میں درد ایک پرکار کی جہاں بھی کہیں بھی کسی پرکار کا درد ہو وہاں پر اس وہاں جگہ پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھیں آج خدا آج انہیں آجات کرنے جا رہا ہے یدی آپ کے گھٹنوں میں درد ہے پیروں میں درد ہے ایک پرکار کی سمشیاؤں میں درد ہے ایک پرکار کے بولڈی کے کسی بھی پارٹ میں کسی بھی حصے میں کوئی بھی تکلیپ ہے اس ومسی کے نام سے آج آگیا دیں گے آج وہ ہر پرکار کی بیماریاں آپ کے جیون سے نکلنے والی ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنو آدشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ہندنی مہمہ جیجس کسی مسی کے نام سے ہم وینتی اور فرات نو نویدن کرتے ہیں کہ پیتا پرمیشر جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پیتا پرمیشر آج ان کے جیون کے ہر ایک کے گھٹی اور کمکوں دیکھنے والے آپ ہے پیتا پرمیشر آج ان کے ہر پرکار کی منقام ناؤں کو پوری کرنے والے آپ ہے پیتا پرمیشر ان کے گناہوں کو ان کے اپرادوں کو چھما کرنے والے ہیں میرے پری بھائی بینوں سبھی لوگ آج اپنی من کی باتوں کو کہیں پرمیشر سے کہ پیتا آج میرے بچوں کو آپ نے جیون اور سوانس دیا آپ نے مجھے سورچیت رکھا آپ نے میرے ہر ایک کاموں میں پیتا مدد کی اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت دھنواد کرتا ہوں اور میں بیسواس کرتا ہوں کہ ہمارا جندہ جیویتی ہوا پرمیشر یعنی ہمارا گرو جو ہمارا شرک پردھم ہمارا پرمیشر ہے وہ ہمارا آدرس ہمارا شمان ہے آج وہ ہمارا گرو اسو مسیح آج ہماری جندگی میں ہر کے گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والا ہے آج ہم اپنے گناہوں کو اپنے پاپوں کو اپنے اپرادوں کو مانتے ہیں پیدا پرمیشر کہ ہم نے پاپ کیا ہے ہم نے گلت کیا ہے ہم نے انہیک پرکار کی سمجھاوں سے آج جوج رہے ہیں تو خدا آج آپ کی جیون کی ہر پرکار کی باتوں کو سننے والا ہے آلیلویہ آلیلویہ شد کلم شد کلم شد کلم شد کلم شد کلم ویشو مسیح کے نام سے آج آگیا دیجے ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمجھایں ہر پرکار کی دکھ اور تکلیف ہیں آپ کی جیون سے نکلنے والی ہے ہشو مسیح کے نام سے ہم نویدن کرتے ہیں کہ پیدا پرمیشر آج ان کے کاموں میں آسیز دے آج جن کے جوب لگی ہے پیدا پرمیشر اور جن کے پاس جوب نہیں ہے ہشو مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پیدا پرمیشر آج انہیں آسیز دیں انہیں برکت دیں انہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کی دکھ سے ہر پرکار کی تکلیفوں سے نکالنے والی اسو مسیح کے نام سے آپ ہیں آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے آگیا دیجئے جتنے بھی مسیح بھائی بہن ہیں اس سمیں پراتھنا کر رہے ہیں آج ان کے من میں آج ان کے دماغ میں اور ان کے آنکھ سے آسو نکلتے ہیں آج بھرو رہے ہیں میربیوں جب سنسار میں دکھ اور تکلیف آتا ہے تو بہت سارے لوگ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں لیکن جب ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دیتا تو کس کے پاس جاتے ہیں وہ ایک سچا خدا ہمارا اسو مسیح ہے کہ ول اسو مسیح ہی ہمارے ہر ایک پاپوں کو گناہوں کو ہر پرکار کی بیماریوں کو خدا آج ہم بنتی اور راتنا و نیویدن کرتے ہیں جو ہمارے پاپ ہیں گناہ ہیں اپراد ہیں پیتا آج ہم اسے چھما مانگتے ہیں اور ہم پیتا آج جو آپ نے مجھے آگیا دی ہے اور جو وچن آپ نے مجھے دیا ہے پیتا پرمیشر اس وچنوں کے مادھیم سے پیتا آج میری جندگی میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ اس میں پرمیشر آپ کی جندگی میں بہت سارے مسیح بھائی بین ہیں اس میں بیجا کے لیے پریشان ہے کہ میرا بچہ سٹے بہت دور جا کر کے وہ اچھے کار کرسکے پڑھائی کرسکے کام کرسکے جوب کرسکے اسو مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی بھیجا آپ کے لگنے جاری اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کے جیون میں نوکری لگنے والی اسو مسیح کے نام سے جوب لگنے والا اسو مسیح کے نام سے پرمیشر نے کہا تم دہر رکھو بسواس رکھو چنتہ مت کرو کیونکہ خداوند آج آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا آج وہ آپ کی جیون سے بیماریوں کے نکالنے آیا ہے سر سے لے کر پیر تک انیک پرکار کی بیماریاں آپ کے گھر میں دوشت آتمائیں آپ کے گھر میں چنتائیں آپ کے گھر میں سمیشیاں آپ کے گھر میں لڑائیاں پتی اور پتنی کے بیچ میں بہت لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں ڈیووز کا کارن بن چکا ہے تو پرمیشور آج آپ کو ملانے جا رہا ہے سمیشی کے نام سے آج اس پراتنا کو آپ انتیم تک سنتے ہیں تو سمیشی کے نام سے آج آپ کی جیون سے ہر پرکار کی بیماریاں نکلنے والی ہیں اپنے من سے کہیے اپنے من سے جو باتیں آپ کی موہ سے نکل رہے ہیں آپ کا من جو کہہ رہا ہے وہ پرمیشور سے کہیے کہے پرمیشور اس رشتی کے مالے کو دھار کرتا اور جیون دینے والے پرمیشور میں آج آپ کی مہمہ کرتا ہوں آپ کی ستھے کرتا ہوں خدا وند آپ نے مجھے جیون دیا آپ نے مجھے سواسے دیں اس کے لئے ہم بہت بہت دھنوات کرتے ہیں ہالیلویہ 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 اندنیم او جیز اس سمیشی کے نام سے اپنے گھٹنوں سے اپنے پیروں سے اپنے شریر سے اپنے ہر پرکار کی بیماریوں پر ہاتھ رکھ کر کہ اس مئشی کے نام سے آج کسی بھی پرکار کی بیماریہ ہو ان greasy کے نام سے شروع شکری میرے گھر سے میرے ہر کاموں سے اس مئشی کے نام سے آج میں پبیتر لہو کے دوارہ اس مئشی کے نام سے اس کے لہو کے نام سے آج میں آگیا دیتا ہوں کہ میرے جیون سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت میرے گھر سے میرے جیون سے میرے سریر میرے بیٹے کی جیون سے میرے انہیں پرکار کی سمشیاؤں میں میرے کاموں میں میرے ہر چیزوں میں من میں بیچار میں سریر میں کسی بھی پرکار کی دوست آتوائی سمشی کے نام سے نکل سمشی کے نام سے آج وہ نکلیں گی سمشی کے نام سے آپ آگیا دیں گے رونے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے پرمیسور کے سامنے کہ یہ اسو مسیح کے نام سے میں ہر ایک وچن کو گرہن کرتا ہوں گرہن کرتی ہوں اسو مسیح کے نام سے آج جو میری بھائی ہیں اور جو میری بہنیں ہیں آج وہ اپنے پرمیشور کے پرتی اپنا بسواس لائیے ایمان لائیے کہ خود آپ کو چنگا کر سکے آپ نے دیکھا ہوگا انہ کے جیون میں کس طریقے سے پرمیشور نے اس نے گھٹنے ٹیک کر کے پراتنہ کیا اور پرمیشور اسے جباب دیا کہ میں تیرے جیون میں کام کروں گا آلیلویہ دنماد کر یہ پرمیشور کی مہیمہ کریں خود آپ کی جیون میں ہر ایک ایک پرکار کی پریشانیوں کو دور کرنے والا خودا ہے آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے آگ کیا دیتے اسو مسیح کے نام سے پیروں کے درد کے لیے آگ کیا دیتے اسو مسیح کے نام سے نکل آج وہ ہر پرکار کی ہارٹ کی پرابلم دل کی جو پرابلم اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی نشت ہر پرکار کی بلوکج جو نسے ہیں آج وہ سریرک تروب سے انیک پرکار کے دماغ کی حالت سے کمجور ہو چکے اسو مسیح کے نام سے توڑ ہو اسو مسیح کے نام سے نکل پرمیشور آپ نے مردوں کو جندہ کیا آپ نے لکھوں کو ٹھیک کیا آپ نے اندھوں کو آنکھیں دی لنگڑوں کو آپ نے چلایا کوڑھیوں کو آپ نے سودھی کیا اسو مسیح کے نام سے آج سب سدھ ہونے جارے اسو مسیح کے نام سے سب اسو مسیح کے نام سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوات اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آج آگے دیجئے آگے دیجئے سی وقت آگے دیجئے اپنے موہ سے بولیے اور ڈانٹ کر کے اس سیطان کو بھگائیے اپنے جیون سے اپنے کاموں سے اپنے نوکری سے اپنے بچوں کے جیون سے اپنے بی بی کے جیون سے اپنے گھر سے اپنے پتی کے جیون سے اپنے بیٹیوں اور بیٹیوں کے جیون سے ساس بہو کے بیچ میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے اس شمسی کے نام سے آج ہمارا سنسار میں کسی پرکار کے کوئی دشمن نہیں ازان شمسی کے نام سے لیکن یہ سیطان آج میری زندگی میں بہت سارا غلط کام کر رہا ہے ازان شمسی کے نام سے میں آگ کے دیتا ہے اس شمسی کے نام سے نکل شمشی کے نام جب پبیتر آتما کے دوارا اللہو کے دوارا آج وہ ہر پرکار کے پبیتر آتما کے آگ کے دوارا آج آپ کی جیون میں ہر پرکار کے فائر شمشی کے نام سے آج وہ آپ کی جیون سے بیماریاں جل گئیں شمشی کے نام سے نکل گئیں شمشی کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوازیشو دھنوازیشو پربو آپ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو شمشی کے نام سے ہم دھنواز کرتے ہیں اگیا دیچے اگیا دیچ سمسی کے نام سے اس مسی نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے یعنی پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے آپ کے جیون میں سکھ سانتی اور ہر پرکار کی سمرد دی آپ کے جیون میں پیسے میں بڑھوتری آپ کے کاموں میں بڑھوتری آپ کے ہر ایک چیزوں میں آپ کے بیٹے کے جیون میں آج وہ ہر پرکار کی سمشیوں کو آج وہ سمدھان کرنے پائے گا اس مسی کے نام سے ہم آگ یہ دیتے ہیں کہ نگل جائے ہر پرکار کی دوشتہ آتما ہے آلیلویہ ستکلم 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 اس مسی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی دوشتہ آتما ہے ہر پرکار کی گندی گونگی بہری انیک پرکار کی اُلجھنے والی آتما اس مسی کے نام سے انیک پرکار کی بیماریوں کی روپ میں آج ان کے سریر میں ہیں اس مسی کے نام سے نگل اس مسی کے نام سے تھوڑ اس مسی کے نام سے نگل اس مسی کے نام سے آلیلویہ 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 دھنواز شد دھنواز شد مصید کے نام سے پتہ پرمیشہ آپ نے آگیا دیا آگیا دیجئے سہتان آپ کے جیون سے ڈرے گا اور بھاگے گا پرابی سہتان آپ کے گھر میں آپ کے جیون میں آپ کے نوکری میں آپ کے جاب میں کسی بھی پرکار کے ارچڑے نہیں لاسکتا اس مصید کے نام سے آپ صبح سام پراتن کریے کہ پرمیشہ آپ کی جندگی میں سب کچھ دور کرنے والا وہ پرمیشر ہے ہالیلویہ جن کے پاس سنتان ہے مسیح کی نام سے جن کے بعد بیٹے اور بیٹیاں سب کچھ پورا کرنے والا ہے تنمالی شو م généralSur مجھے دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی دشت آتمائیں ہر پرکار کی گندی آتمائیں جتنے میرے مسیح بھائی بہن ہیں جتنے میرے گھر کے پریوار کے میں اور ہر ایک مسیح بھائی بہن مل کر کے دعا کر کے اس مسیح کے نام سے دور ہو جا ہمشی کے نام سے ھر موشی کے نام سے ہر ایک فرقار کی بیماریاں ہر سمجھ جائیں میرے س Female سے میرے گھر سے میرے ڈیون سے میرے بیٹی کے ڈیون سے میرے گھر میں میرے پریوار میں میرے بچوں کے ڈیون سے میرے ہر پرکار کی ماتا کےulp亡یب، بھائی، بیوہنوں کے جیون سے ہمشی کے نام سے فارس العرم n Lup atenção کنام سے ہمشی کے نام سے ہالیلویاء پرمیشن نے آپ کے جیون میں ہرے کے گھٹے اور کبھی کو پورا کیا ہے آج آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ نے آجیا دی ہے اپنی من کی باتوں کو کہا آج وہ ہر پرکار کی پویتر آتما سورگ دوت آپ کے گھر میں اس سمیہ اپستیت ہے اور وہ ہر پرکار کی سورگ دوت آپ کے جیون سے نکلنے پائیں گے اور میرے بہت سارے مسیح بھائی وین ہیں جو اس کلیشہ کی مدد کرتے ہیں جیدہ جیدہ چینل کو سسکرائب کرتے ہیں کلیشہ سے جڑتے ہیں اور جیدہ چیدہ ہمارے چینل کو لائک اور کمنٹ اور شیئر کرتے ہیں ان کے لئے پرمیشن اور ڈھیر آسیز دے برکت دے ان کے گھر میں بہت آئیت سے آسیز دے کیونکہ پرمیشن آپ کے جیون میں بہت آئیت سے آسیز تب ہی دے گا جب آپ سچے خدا پرمیشن کے وچنوں کو پھیلائیں گے اور اس کے پراتنا کو پھیلائیں گے لاکھوں لوگوں کو بچائیں گے تو خدا آپ کی جیون میں آپ کو برکت دے گا ایشو مسیح کے نام سے اور میرے بہت سارے مسیح بھائی بہن ہیں دان کرنا چاہتے ہیں آپ سے اپنی سویم کی چھکنسار سے جو بھی ہے آپ کے دس پانچ پہ آپ بھیج سکتے ہیں اس میں پرمیشن آپ کو بہت آئیت سے آپ کو آسیز دے گا آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کر سکتا نہیں ہے ایشو مسیح کے نام سے سب کچھ پورا کرنے والا ہمارا پرمیشن ہے ہالیلویہ ہالیلویہ آپ اس میں فون نہ کریں لیکن آج ہم یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک وقتی ہر کام کو نہیں آسانیس کر سکتا ہے اس لیے میں میسیز کا رپلائی اور جواب دیتا ہوں آپ ہمیں ہمارے سوسل میڈیا پر بھیجوڑ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ اور ٹیوٹر پہ تاکہ ہم پرمیشن کی مہیمہ کر سکیں اور پرمیشن کا دھنوات کریں اور راج راج میں اور دیش دیش میں ہم پرمیشن کی ارادنہ اور سوشتی کر سکیں اور تنسار کے لوگوں کے سامنے ہم پرمیشن کی مہیمہ کر سکیں پرمیشن نے کہا تو پہلے میرے راج کی کھوچ کر آج ہم پرمیشن کی راج کی کھوچ کرتے ہیں اس کے راج کے کاموں کو بڑھاتے ہیں پرمیشن ہمیں بڑھائے گا آلیلویہ آلیلویہ دھنواتی شو آمین